ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انسار عزیز ندوی اس وقت کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تصاویر کے حوالے سے تنقیدی تفسیریں لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح انہ ہزارے کی بڑی دیر بعد جا کر کے نیند کھلی ہے لوجہات کے نام پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے تحصب کی کھلی چھوڑ دی گئی ہے اور پولیس اپنی منمانی کیس درج کر رہی ہے وہ ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اور آل انڈیا مسلم پروفیشنلز کی جانب سے فری جاب پورٹل کا جو اجراء ہوا ہے وہ تفصیل رکھوں گا شاید بے روزگار نوجوانوں کو کام آ جاوے اور ریاض سرنگ میں ٹرک گرنے کے نتیجے میں کارڈ ریور کے حلاق ہونے کی جہاں خبریں آ رہی تو ایتھوپیا تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے عراق میں تنقاؤں کی آدائیگی میں تاخیر ہونے کی وجہ سے مظاہریں ہو رہے ہیں تو وہی پر معروف عالم دین مفتی ضروری خان صاحب کے انتخال پر بھی آج بات ہوگی ان کی بارے میں تفصیلات پیش کی جائیں گی تو ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت جو کرونا ویکسن آیا ہوا ہے اس کا استعمال کا آغاز ہو چکا ہے اور برطانیہ میں آج پہلا دن ہے اس کے استعمال کا وہ بھی سناتا ہوں وہی پر اس وقت چکاچند کر دینے والی دنیا کو چھوڑنے کا سلسلہ لگاتا جا رہی ہے پڑوں سے ملک سے خبر آ رہی ہے کہ اسلام کے خاطر زینب جمیل نے اس وقت اداکاری اور وہ شعبز کی دنیا چھوڑ دیا میں ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست تھے جنہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے ناظرین نگرامی اتر پردیش پولیس کی طرف سے نئے تبدیلی مذہب مخالف قانون کے نافذ ہونے کے بعد سے اب تک کئی معاملے اس قانون کے تحت درج کیے جا چکے اور پولیس کے طرف سے منمانے طریقے سے اس قانون کا استعمال کیا جا رہا ہے ایک ہی طرح کے معاملوں میں کسی لڑکے کے خلاف افایہ درج کی جا رہی ہے اور کسی معاملے میں جوڑے کو تحفظ فرہم کیا جا رہا ہے ہندی روزنامہ جن ستہ میں شائع ہونے والی ایک ریپورٹ کے مطابق پولیس نے قانون نافذ ہونے کے بعد سے نو دنوں میں کئی معاملے درج کر لیے ان کا مطالعہ کرنے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پولیس قانون کو اپنے مرضی کے مطابق تشریح کر رہی ہے اور متعذب ذہنیت سے ایک طبقے کے لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو لگاتار نشانہ بنایا جا رہا ہے ریپورٹ کے مطابق ہفتے کے روز پولیس نے ایک مسلم شخص کی اس شکایت پر توجہ دینے سے انکار کر دیا جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی بیٹی نے مذہب تبدیل کر کے ایک ہندو شخص سے شادی کی پولیس نے کہا کہ اس معاملے میں خاتون نے خود گوائی دی ہے اور ان کی شادی قانون نافذ ہونے سے قبل ستمبر میں ہوئی تھی لیکن اتوار کے روز مراد آباد میں پولیس نے تبدیلی مذہب مخالف قانون کے تحت ایک مسلم لڑکے کو گریفتار کر لیا ایک گریفتاری بیوی کے اس بیان کے باوجود عمل میں آئی جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ انہوں نے جولائے میں شادی کی تھی پولیس نے لڑکے کوئی نہیں بلکہ اس کے بھائی کو بھی گریفتار کر کے جیل میں بیٹ دیا جبکہ بریلی والے معاملے میں پولیس نے کہا کہ انہوں نے اس خاتون کو اس کے شوہر کے گھر پہنچا دیا ہے جبکہ مراد آباد پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون کو ریاستی دارالامان میں رکھا گیا ہے ہفتے کے روز بائیس سالہ علی شاہ کے والد شاہد میانے بریلی کے پریم نگر پولیستانے میں ایک ایف آئی آر درج کرائی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ان کے بیٹی کا تین لوگوں نے اقبا کیا ان میں سے ایک فرم کا مالک بھی شامل تھا جہاں ان کی بیٹی کام کرتی تھی ایف آئی آر میں علی شاہ کے شوہر صدھار سکسینہ اس کی بہن چنچل افرم کے مالک منوش کمار سکسینہ کا نام بھی شامل ہے چنچل و علی شاہ ایک ساتھ کام کرتی تینوں ملزمان برید سے ہی تعلق رکھتے ہیں وہی مراد آباد علیہ علیہ ماملے میں پولیس نے الگ رخت اختیار کیا اتوار کے روز پولیس نے 22 سالہ راش علی کو کانٹ علاقے سے اس وقت گریفتار کر لیا جو وہ پنکی 22 سال کے ساتھ اپنی شادی کا ریجٹریشن کرانے جا رہا تھا پولیس نے راشد کے ساتھ اس کے بھائی سالیم علی کو بھی گریفتار کیا بجنور کی رہنے والی پنکی کے اہلے خانہ نے پولیس کو شکایت دیتے ہوئے الزام آئیت کیا تھا کہ اس کا مذہب جبرن تبدیل کرایا جا رہا ہے تو ناظرین پولیس کا دورخی چہرہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب مسلم خاتون کے والدین جا کر کے کہتے ہیں کہ ان کو جبرن لڑکا اغوا کر لیتا ہے اور اس کو تبدیل مذہب مجبور کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ قانون نافذ ہونے سے پہلے کا معاملہ ہے جبکہ دوسرے معاملات میں قانون نافذ ہونے سے پہلے والے تمام شادیوں کو پکڑ پکڑ کر کے جو ہے ان کو اندر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ایسے حالات میں محسوس ہوتا ہے کہ پولیس کے ساتھ سانٹ گاٹ کر کے ہی اس جو ہے بل کو فوری طور پر جلدی لا کر کے جو ہے اس وقت مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اس طرح کے الزامات یو پی پولیس پر اس وقت لگ رہی ہے ناظرین اگرامی آئیے بات کرتے ہیں کسان تحریک کی کئی لوگ آواز اٹھا رہے تھے کہ متنازع ذریع قوانین کو لے کر سماجی کارکن انہا ہزارے اب تک خاموش کیوں ہیں اور کسانوں کے حمایت میں انہوں نے کوئی بیان کیوں نہیں دیا اب جبکہ کسانوں کے احتجاجی مظاہرے نے زور پکڑ لیا اور آج بھارت بند پورے ملک میں مکمل طور پر کامیاب نظر آ رہا ہے تو انہا ہزارے کی نیند آپ جا کر کے کھلی ہے اور وہ مرکز کے تینوں ذریع قوانین کے خلاف کسانوں کے مظاہرے کی حمایت کرتے ہوئے آج ایک دن کے انشن یعنی بھوپ پر بیٹھ گئے ہیں بیک ایف ناظرین لمبی ریپورٹ ہے انہا ہزارے کا نام کب آیا تھا آپ لوگ جانتے ہیں ہمیشہ ان پر الزام لگتے رہے ہیں کہ یہ بی جی پی کی ٹیم بن کر کے اور پھر وہاں سے جو تحریک چلی وہاں سے ارویند کیج ریوال اور بہت سے لیڈران کیس طرح بن کر کے ابرے انہا ہزارے تحریک سے اب انہا ہزارے تو خاموش ہیں لیکن ان سے نکلنے والے لیڈران کیس طرح سے جو ہے پہلے پہلے بی جی پی کے مخالف رہے اس کے بعد بی جی پی کے گود میں جا کر کے بیٹھ گئے بہت سارے اسی تاریخ ہے ہمارے پاس آپ اس کو ایک کے بعد ایک دیکھتے جائیں گے تو ساری قلی کھلتی چلی جاتی ہیں بہر کا پھر بھی دیر سے ہی سہی انہا ہزاری کی نیند کھلی ہے اب پتہ آنے اس میں کیا اور کون سی سیاسی چال ہے ناظرین آل انڈیا مسلم پروفیشنلز کی جانب سے فری جاب پورٹل کا اجرہ ہوا ہے میں یہ قبر آپ لوگوں کے سامنے اس لئے رکھ رہا ہوں تاکہ بے روزگار نوجوانوں کو شاید کچھ جو ہے اس میں امداد ہو سکے اور شاہد ان کو کوئی رہنمائے ہو سکے آل انڈیا مسلم پروفیشنلز انڈیا فانڈیشن کی جانب سے فری جاب پورٹل کا اجرہ عمل میں آیا جو کہ ہندوستان کا پہلا جامعہ جاب پورٹل موڈل ہے جو نہ صرف ملازمتیں بلکہ ہنر اور ملازمت کی تربیت میں مہیا کرائے گا اس کا اعلان ادارے کے صدر آمیر ادریسی نے کیا ہے گوشتہ روز ہی ایم پی انڈیا فانڈیشن یہ کا ایسا جاب پورٹل متعارف کروایا تھا جس کا طویل عرصے سے انتظار تھا www.empowerjobs.com سناتی پیشاور رضاکاروں کے ذرے متعارف انڈیا کا پہلا ایسا جاب پورٹل ہے جو ہر ہندوستانی خصوصا کالج کی پڑھائی مکمل کرنے والوں اور کرونا وبا کے دوران ملازمت سے دستبردار ہونے والے طلبہ اور ملازمت پیش افراد اور پہلی ملازمت کی متلاشی افراد کو مفت ملازمت کے مواقع فراہم کراتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملازمت مہیا کرانے والی کمپنیوں ایچ آر کنسلٹیز اور ملازمت کی متلاشی بے روزگاروں کو جوننے کے علاوہ اس جاب پورٹل کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس پورٹل کے ذریعے کالج اور پیشاورانہ کورسے سے متعلق اداروں میں ملازمتی اہلیت کو جاگر کرنے کے لیے اور طلبہ کو ملازمت کے اہل بنانے کے لیے تربیت کا انتظام کرتی ہے لہٰذا یہ ساری چیز یہاں پر آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے یہاں جو اس وقت بے روزگار ہیں پریشان نوجوان ہیں یہ اس ویب سائٹ میں جا کر کے وہ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کون جواب یہاں مل سکتے ہیں اور کس طرح آپ تو پڑھے لی کے لیے نوجوان ہیں آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی ضرور جا کر کے یہاں پر بے روزگار نوجوان استفادہ کریں ناظرین اگرامیں آئیے میں آپ کو لے چلوں سعودی عرب سعودی عرب میں ریاض صوبے کی پولیس کے میڈیا ترجمان کرنل نووافظ صدیری کے مطابق گوشتہ روز پیر کی صوبے ساڑھے آٹھ بجے ٹریفک پولیس کو شاہ راہ عمر عبدالعزیز پرواقے ایک سرنگ میں ٹریفک حادثے کا انکشاف ہوا ہے صدیری نے حادثے کی تفصیلات کے حوالے سے بتایا ہے کہ ریس سے بھرا ایک ٹرک اچانا گر گیا اور ایک رکیو بھی گاڑی سے جا کر کے ٹکرا گیا بعد ازنا ٹرک سرنگ کے اندر گر گیا وہاں سے گرتی گزرتی ہوئی ایک دوسری گاڑی سے ٹکرا گیا اس کے نتیجے میں گاڑی کا ڈرائیور ہلاک ہو گیا مملکت میں مقیم ڈرائیوروں کی عمر تیس برس کے لگ بگ ہے اس کا تعلق سوڑان سے بتایا جا رہا ہے اس طرح سے یہ تصویریں آ جا کر کے جو اس سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی تھی ناظرین اگرامی آئیے اگلی خبر کے جانے بڑھتے ہیں اور ہمارے پڑوسی ملک سے دو اہم ترین خبریں آئیں اس میں سے پہلی قبر بڑی افسوسناک ہے اور وہ ہے جامعہ احسن العلوم کراچی کے بانی و محتمیم حضرت مولانا مفتی زرولی خان صاحب کے انتخال کی خبر آپ کو چند روز قبل انڈس اسپیتال منتقل کیا گیا تھا جامعہ عربیہ احسن العلوم کی انتظامیہ کی مطابق ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے انڈس اسپیتال نے پیر کے رات بتایا تھا کہ ایک خاص بیماری کا شکار ہونے کی وجہ سے وہ اسپیتال میں داخل تھے اور زیر علاج تھے جہاں ان کا انتخال ہو گیا مفتی زرولی خان صاحب کراچی کے مذہبی حلقے میں معروف نام تھے ان کے شاگرد علماء کی تعداد ہزاروں نہیں بلکہ لاکوں میں بتائی جاتی ہے 1978 میں حسن العلوم کے نام سے دینی درسگاہ کی بنیاد رکھی اور پوری زندگی یہاں درس و تدریس سے وابستہ رہے حسن العلوم میں وہ قرآن اور حدیث پڑھاتے تھے ان سے قرآن اور حدیث پڑھنے کے لئے ملک پر سے دینی مدارس کے طلبہ کراچی کا روح اختیار کرتے تھے انہوں نے متعدد کتابیں بھی لکھی ہیں حضرت مولانا مرحوم صاحب 1953 میں خیبر پختنخاہ کے زلہ ثوابی میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی اور دینی تعلیم حاصل کرنے کے لئے بن نوری ٹاؤن میں واقع جامعہ علوم الاسلامیہ میں داخل ہو گئے تھے یہاں سے فارغت تحاصل ہونے کے بعد 1978 میں گلشن اقبال میں حاصل علوم کے نام سے مدرسہ قائم کیا جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نحیم الرحمن متحدہ قومی مومنٹ کے رابطہ کمیٹی نے اس کے علاوہ بہت سارے علماء اکرام اور دنیا بھر میں الگ الگ اور بالخصوص یہ شیعہ ممالک سے جو ہے حضرت مولانا مفتی ضروری خان کی انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی جا رہی ہے ناظرین اقرامی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت مفتی صاحب نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ قرآن و حدیث کی اشاعت میں صرف کیا آپ کے سامنے لاکھوں طلبہ نے شرف تلمز حاصل کیا ان کی شخصیت کا دہرہ امتیاز یہ تھا کہ وہ رد بداعات اور منکرات پر بلا خوف لومت اللہ ام نکیر کرنا تھا اس پہلو پر آپ نے امت کی اصلاح و ہدایت میں خصوصی توجہ دی تھی موضوع فقہ اور فتاوہ آپ کا خاص موضوع تھا اس میدان میں بھی آپ شہزوان ہیں جن میں آپ کی مشتہدانہ بینظیر شان نظر آتی ہے اس کے علاوہ مولانا اپنی خود کی تحقیقی رائے قائم رکھنے میں بڑے مشہور تھے بالقصوص اپنے رسالے میں اور دروس میں بار بار فرماتے تھے اور حضرت مفتی صاحب کی ذات عالی کا بہترین پہلو یہ بھی ہے کہ جہاں انہوں نے تقلیدی مزاج کے ساتھ ساتھ تحقیقی و تنقیز مزاج کو بروئی کار لاکر رمت کے سامنے مسائل کے سلسلے میں اپنی مخلصانہ رائے بیان کی تھی بہر قائم ناظرین مولانا کی بہت ساری صفات تھیں اس وقت وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں اور مکمل اپنی ساری زندگی دین کو پھیلانے میں اس کی تبلیغ میں قرآن و حدیث کو پڑانے میں لگا دی ہے اور اللہ تعالی سے دعا گو ہے اور سیدھی بعد بھی اس موقع پر جو ہے پوری طرح سے ان کے اہل خانہ سے تازت کرتے ہوئے دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے اور جو انہوں نے جد و جہد کی ہے دین کے میدان میں اللہ تعالی ان کو اس کا بہترین نعم البطن نصیب فرمائے بہر قائم ناظرین ایک اور خبر جو پڑوس ملک سے آ رہی ہے وہ خبر آپ کو خوش کر دے گی اور آپ لوگ کو معلوم ہونا چاہے کہ شوپس کی دنیا آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی دنیا چکا چوند کر دینے والی دنیا اس دنیا کو خیر آباد کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن بڑی خوشی اور مسررت کے بات ہے کہ آدھاکارہیں لگاتار وہ ہندوستان میں ہو یا پھر ہمارے پڑوسی ملک سے لگاتار اس دنیا سے توبہ کرتے ہوئے اسلام کی طرف پلٹ کر کے آ رہی ہیں اور اس میں ہی اپنے آپ کو سکون اور پرسکون محسوس کر رہی ہیں جہاں اسلام کے خاطر آدھاکاری وہ موڈلنگ سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا اعلان کرنے والی زینب جمیل کا کہنا ہے کہ انہوں نے تین سال قبل قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی تھی لیکن انہوں نے شوپس چھوڑنے کے اعلان میں تاخیر کر دی سابقہ آدھاکارہ موڈل زینب جمیل نے اپنی انشٹاگرام اکاؤنٹ پر اسٹوری شیئر کی جس میں انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لینے کے بارے میں تفصیل بدائی زینب جمیل نے اپنی انشٹاگرام میں اسٹوری میں کہا کہ جو لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اچانک شوپس چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے اپنے اس فیصلے کا اعلان کرنے میں تھوڑی تاخیر کر دی انہوں نے کہا کہ تاخیر کے وجہ شاید یہ تھی کہ میں اس فیصلے پر قائم رہنے کے لئے پوری طرح سے تیار نہیں تھی اور میں ان سوالوں کے جواب تلاش کر رہی تھی تو میرے دماغ میں بہت عرصے سے جنم لے رہے تھے سابقہ آدھاکارہ نے کہا کہ میں نے تین سال قبل قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیا اور میں اس کے لئے اپنی استاد کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے نہ صرف مجھے قرآنی تعلیم دی بلکہ میرے سوالوں کے جواب بھی دیئے زینب جمیل نے کہا کہ مجھے اپنے کام سے پیار تھا لیکن میں سوچتی تھی کہ میرے اس کام میں کسی چیز کی کمی ہے یہ وہ نہیں ہے جو مجھے کرنا ہے لہٰذا اتنے سوچنے سمجھنے کے بعد میں نے شبز چھوڑ کر اسلامی تعلیمات کی مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے سابقہ آدھاکارہ نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے الفاظ سے کسی بھی آدھاکار کا دل نہیں دکھانا چاہتی میں نے صرف اپنے ایمان کے خاطر آدھاکاری چھوڑی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری وجہ نہیں ہے آخر میں انہوں نے کہا کہ میں ان تمام پروڈیزرز اور ہدایتکاروں کی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے اس فیصلے کو سراہا اور میرا ساتھ دیا ناظرین یاد رہے کہ زینب جمیل نے اپنے حالیہ انشٹاگرام پوشٹ میں بتایا تھا کہ میں فقر سے اس بات کا اعلان کر رہی ہوں کہ میں نے اداکاری اور موڈلنگ چھوڑ دی سابقہ اداکارہ موڈل نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کا شرف بخشا ہے بھائی قرآن ناظرین لمبی ریپورٹ ہے اس طرح کے خبریں جب آتی ہیں تو سرخیوں میں آنا چاہیے حالی میں سنا خان کے سلسلے میں یہاں ہندوستان میں جو کچھ ہوا ان کے چھوڑنے کے بعد جو ہوا ان کے شادی کے بعد جس طرح کے تفسیر آئے بہر کہہ مجھے اس کی تفسیلات میں جانا نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے ان کے شادی کی کوئی خبر آپ لوگوں کو سنائیں اس لئے کہ وہ الگ ہی معاملہ تھا اور اس تفسیر میں جانا بھی ہمیں نہیں ہے بلکہ ہم گئے تو صرف یہ خبر آپ کو دینا ہے کچھ قبری والی کہ اگر کوئی اس طرح کی زندگی چھوڑ کر کے آتی ہے تو اس کی جو ہے ہمت افضائی کے لئے خبر دے کر کے ان کی اس اقدام کو سرحانہ بہت ضروری ہوتا ہے بعد میں ان کی نیجی زندگی میں سیدھی بات کبھی نہیں جانتا بہر قیف ناظرین آئیے اگلی خبر کے جانے بڑھتے ہیں عراق کے شمالی مغربی شہر سلیمانیہ میں اتوار کے روز پانچ قرد تنظیموں کے دفاتل نظراتش کے جانے کے بعد مشتعل حجوم نے مشرق شہر میں سید صادق کے مقام پر وقت پولیس ہیڈکارٹر پر دھاوہ بول کر اسے بھی آگ لگا دی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق مظاہرین نے تنقاہوں کے آدائیگی میں تاخیر کے خلاف بطور احتجاج پولیس ہیڈکارٹر پر دھاوہ بول دیا اور پولیس مرکز کو آگ لگا دی ہے اور اس کا منظر یہاں تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں واقعے کے بعد حالات کو خوابوں میں رکھنے کے لئے پولیس کے مدد کے لئے ایلٹ فورس بھی تائینات کی گئی ہے چند روز قبل سینکڑوں کرد ملازمین نے سلیمانیہ میں تنقاہوں کے آدائیگی میں تاخیر کے خلاف مظاہریں شروع کیے تھے مظاہرین نے کردستان کی صوبائی حکومت سے وفاقی حکومت کی طرح فوری طور پر اساتیزہ اور دیگر تمام سرکاری محکموں کے ملازمین کو تنقاہیں ادا کرے مظاہرین نے صوبائی حکومت سے کسٹم ٹیکسوں کی جمع کی گئے رقم اور تیز سے حاصل ہونے والی آمدنی میں صوبائی رائلٹی وفاقی حکومت سے اصول کرنے کا بھی مطالبہ کیا تاکہ ملازمین کو بروقت تنقاہیں آدائے کی جا سکیں بے کہہ ابناظرین یہ خلیجی ممالک میں اس طرح کی چیزوں کو لے کر مظاہریں ہوتے رہتے ہیں عراق میں جب مظاہریں ہوتے ہیں تو وہ بہت بڑے پانمانے پڑھتے ہیں اور تباہی مچا دیتے ہیں میں کہہ ابناظرین مجھے آپ کا اجازت دیں کچھ دیر میں ڈیلی ویڈیو نے اس کے ساتھ حاصل ہے سلام علیکم سلام علیکم